اسلام علیکم چیزے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیلی سے ہوں گے مزے پہنگے بہت خوش ہوں گے اور آج کے ویلوگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی سبردستی ریسپی میٹی میٹی ریسپی ہے سوائیوں کی ریسپی ہے سوائیاں تو ہر گھر میں ہی بنتی ہیں اور ایت پہ تو ویسے ہی بنتی ہیں سوائیوں تو میں نے سچا کیوں نہ آپ کے ساتھ ایک مزدہ دائر سی سوائیوں کی ریسپی شیئر کروں تو ابھی جو ہم بنانے چاہ رہے ہیں سوائیوں وہ ہیں خجوروں کے ساتھ ہم سوائیوں بنائیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ہے پانی پانی کو گرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح کے جو کھلی سوائیوں ہوتی ہیں وہ میں نے لیا ہے اس کو اچھے طرح سے اپنے ہاتھ سے توڑ لینی ہے زیادہ نہیں توڑنی بہت چھوٹی نہیں کرنی نارمل جس طرح سے توڑتی ہے اس کی توڑ لیں آپ اس کے بعد میں نے پانی مطال دیا ہے اس کو میں نے مکس کرنا ہے اور اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اور تقریباً یہ ہے کہ پانی آپ نے اپنے حساب سے دینا ہے جتنی سوائیوں لے رہے ہیں وہ جو سوائیوں ہیں وہ ان پانی کے اندر جو ہیں وہ ڈپ ہوئی بھی ہو اچھے جی ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً پانچ مینٹ پانچ مینٹ پکانے کے بعد سارا پانی جائے نا وہ بلکل خوش ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندارے ہیں میں دودھ میں یوز کر رہی ہوں آپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں کسی برینٹ کا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اگر کارا دودھ ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ اچھی لگتی ہیں کھوئے کھوئے باری لگتی ہیں تو میں یہاں پہ اس لئے میں کوئی میٹھی چیز بناتا ہوں تو آل پرز کا دودھ ضروری یوز کرتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے اور یہاں پہ اس سٹپ کے بعد ہم دارے ہیں اس کے اندر ڈیٹس خچوریں ڈالی ہیں تقریباً اگر میں نے دو کپ سمیہ لی ہیں تو اس کے اندر میں چھ ساتھ خچوریں اس طرح سے کٹ کر کے ایٹ کر دوں گی اور یہ آپ کے ٹیسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی پسند ہے یہ جب دودھ کے اندر بوائل ہوتی ہے یقین کریں اتنی زبردست سا ٹیسٹ اس کا آتا ہے کہ بہت ہی مزددار سی رکھتی ہیں اس کے بعد ہم نے ڈالی ہیں چیز شوگر اور شوگر دکریبن ایک کپ میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر لیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت میٹھا پسند ہوتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو لائٹ لائٹ میٹھا پسند ہوتا ہے تو اس کے اپنی ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس کے اندر شوگر ایٹ کریں شوگر ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا پکائیں اور پکانے کے بعد اس کے اپنے نرچ دالیں اور ڈال کے کھائیں انجوائے کریں اپنے اس ڈیلائٹ کو اپنی فرنس کے ساتھ اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ اور ایت پر اس کو ضرور ٹرائے کریں بنائیں اور کمنٹ سیکشن مجھے ضرور بتائیں کہ میری ایسے پی آپ کو کیسے لگی لائک کریں سبسکرائب کریں میری چینل کو تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ